میرا شہر مجھے چاندہ کہہ کر پکارتا ہے میری شادی کو سات سال ہو چکے ہے جب میری شادی ہوئی میرے تب میرے شہر نے مجھے بتایا کہ تمہاری چاندہ بہت چھوڑی ہیں تب میں بہت شرمیندہ ہوئی یا یوں کہہ لے کہ مجھے احساس کم تری ہوا میرے تاثرات دیکھ کر میرا شہر نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں ہوں نہ خدمت کرنے کے لئے مجھ کے ساتھ ساتھ سب ٹیک ہو جائے گا پھر چند دنوں بعد میرے شہر نے میری چاندہ کا مساج شروع کر دیا اور یوں کرتے کرتے پہلے میری چاندہ کے اوپر اٹھے ہاتھ کے ساتھ نرمی سے مساج کرتے پھر وہ مجھے اپنے اوپر بیٹنے لیٹنے لیٹے دیتے تھے باقی کا کام کرتی اور وہ میری چاندہ کو جھومتے چوستے اس عمل سے مجھے بہت مسا آتا اور میں کئی بار فری ہو جاتی پھر وہ مجھے گھوڑی بننے کی کہتے اس طرح میری چاندہ نیچے کی طرف ہو جاتی تھوڑی سی مساج کے بعد مجھے اپنی چاندہ وزنی محسوس ہونے لگی نہ جانے کیا جاد ہوتا میرے شہر کے ہاتھوں میں کہ چند دنوں کی مساج سے مجھے اپنی چاندہ بڑی بڑی لگنے لگی میرے بریزرز مجھے تنگ کرنے لگے تھے اور میں نے کہا اب بس کرے میں بہت بڑی ہو گئی ہوں میری چاندہ وہ بڑی نہیں پاگل ابھی اور بڑی کرنی ہے جب یوں ہی مساج کرتے کرتے دو دن ماہ گزر کے میری چاندہ کئی بڑی خوبارے کی طرح پھول گئی اور مجھے اب بہت عجیب لگتا اور ایسا محسوس ہوتا کہ میری جسم میں سب سے وزنی چیز میری چاتیا ہیں میرے کپڑے مجھے تنگ ہو گئے اور مجھے ایسا لگتا کہ میری کپڑے میری چاتیا کیوں اوپر پٹ جائے گئے میرے بہت پریشان ہوئی یوں کہ میرے جہیز میں آئے ہوئے سارے کپڑے مجھے تنگ ہو گئے لیکن جب میری سہیلی اور دوسری عورت نے مجھے جسمت کی تعریف کرنا شروع کی تو میری خواہش کے انتہا نہ رہی بہت سی عورت نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ان سی دوائی کاتی ہے جس سے اتنے کم وقت میں اتنے بڑی بڑے چاتیا ہو گئی میں شرماتی عورت کی تھی کہ خود بہت ہو گئی لیکن وہ میری بات کا یقین نہیں کرتی جہاں میں جاتی مر تو کیا عورتیں بھی میری طرف دیکھتی رہ جاتی بہت زیادہ پر اعتماد ہو گئی لیکن ان اب سے بڑھ کر میرا شہر مجھ سے بہت محبت کرتا اپنے شہر کی محبت کی وجہ سے میں گھر والوں اور بچوں کی آنکھا تارہ تھی سارا دن باغ باغ کر گھر کے کام کرتی اور میرا شہر میرے کام کا رات کو مجھے ادا کرنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لڑکیوں کا اچھے شہر مینے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ